اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ڈیلی تسکراب میں ہوں آپ کا میزبان محمدہ عویس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لائف کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے جیتو ناردین آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کروں کہ علیگی رہنما مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج دس بجے لندن کے لیے روانہ ہوں گی انہوں نے کل ہی عدالت سے حکم ملا اور انہوں نے پاسپورٹ ملا اور انہوں نے کل ہی آج کے لیے ٹکر ٹکر روالی اور آج دس بجے ہوں وہ لندن پہنچ جائیں گی ٹھیک ہے لندن چاہیے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تین سال بعد اپنے ابو جان سے ملنا ہے اور اس کے بعد پانچ سال بعد وہ اپنے بھائی سے ملیں گی اور اس لیے جو ہے نا وہ جا رہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے جب ان سے پوچھا گیا میڈیا گفتگو کے درانت انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے نا سرجری ہونے والی ہے اور اس لیے جو ہے نا وہ پاکستان سے نہیں ہوگی تو مجھے جو ہے نا وہ لندن جانا پرائے گا سرجری کروانے کے لیے تو اس کے لیے انہوں نے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ پہلے جب مریم نواز صاحب کا پاسپورٹ لیا گیا تھا تو تب ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ پاسپورٹ مجھے پلیئر میں سے جا کر بھی دیں گے نا تو پھر بھی میں یہ پاسپورٹ جو ہے نا وہ نہیں لوں گی لیکن عدالت سے کل ہی حکم ملا اور آج وہ جو ہے نا اپنے ذاتی عمرہ سے ائرپورٹ کے لیے جو ہے نا روانہ ہو بھی گئی اور دس بجے جو ہے نا ان کی فلیٹ ہے وہ دس بجے جو ہے نا وہ لندن کے لیے پرواز کر چائیں گی تو دیکھنا یہ ہے ناظرین کے جو ہمارے سیاسی شخصیات ہیں وہ کچھ دن پہلے کچھ اور ان کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے اب وہ گئی ہیں انہوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ماہ کے لیے جو ہے نا وہ لندن میں سٹیل کریں گے اور جو ہے ایک ماہ بعد جو ہے نا وہ لندن سے واپس آئیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اکیلی واپس آتی ہیں یا آپ نے ابو جو ہے ان کے نواز شریف صاحب ان کو بھی ساتھ جو کہ ہمارے سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آتی ہے اب دیکھنا ہے امید ہے کہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو پسند کی ہوگی لائک کریں شیئر کر کمنٹ کریں اور چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل لائکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو شوئے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ